آواز اور تصیر کی دنیا کے دوستو اسلام علیکم آپ کا دوست آپ کا بھائی عبدالعیمان آپ کو اپنے چینل ریمان کرک انفو میں ایک دفعہ پھر ویلکم کرتا ہوں جی تو دوستو آپ نے دیکھا آئی سی سی ٹی ٹی ورلڈ کپ ٹو 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 کا فائنل انگلینڈ کی ٹیم نے پاکستان سے پانچ فکر سے جیت لیا نو ڈاؤٹس انگلینڈ کی ٹیم on the paper on the ground بہت اچھی ٹیم تھی جیسا کہ میں نے اپنی تمام ویڈیوز میں پریویس تمام ویڈیو میں میں نے منچن کر دیا تھا کہ انگلینڈ کی ٹیم یہ ورلڈ کپ جیتنے کے لیے برپور حکمت عملی سے آئی ہے یقینا جب وہ پاکستان آئی تھی تو پاکستان میں یہاں پر انہوں نے پاکستان کو ساتھ ٹی ٹو 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 میچز میں پانچ میں انہوں نے فتح آسل گی تھی چار میچز میں تو یقینا وہیں سے ان کی ٹیم جو ہے وہ بلڈ اپ ہو گئی تھی اور مرد بوران جو ہے وہ آپ نے دیکھا بن سٹوک نے جس طرح فائنل میں ایک زبردست انگلی یقینا شروع میں وہ کچھ ڈرے ڈرے سے نظر آئے لیکن انہوں نے اپنی ٹیم کو جو ہے وہ فتح سے ہم کنار کرایا دوستو آپ کو معلوم ہوگا کہ جس طرح دوہزار انیس کے ورلڈ کپ کے فائنل میں جس طرح بن سٹوک نے زبردست قسم کی انہوں نے بیٹنگ کی تھی اور نیوزیلینڈ اگینسٹ نیوزیلینڈ انہوں نے ایک زبردست بیٹنگ کر کے اپنی ٹیم کو پچاس آور کا ورلڈ کپ جتانے میں اہم کردار ادا کیا تھا یقینا جو ہے وہ بین سٹوک دوہزار سولہ کے ورلڈ کپ کے فائنل سے انہوں نے بہت کچھ سکھا لاشٹ آور میں انہوں نے چار چھکے لگوائے تھے تو اس کے بعد انہوں نے کافی کچھ سکھا اور آج آپ نے دیکھا کہ ون ہنڈرڈ ان تھرٹی ایٹ کا ٹارگٹ جب بورڈ پر لگا تو یقینا انگلینڈ کی ٹیم بھی شروع میں تھوڑا سا ڈگمگا رہی تھی لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک برپور حکمت عملی سے میچ جیت لیا یقینا شاہین آفریدی کا انجڈ ہونا اس میچ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا اگر وہ شاہین شاہ آفریدی اپنا آور پورا کروا دیتے تو یقینا اس میچ میں یو نیور نو کہ اس میچ کا ریزلٹ ڈیفرنٹ ہوتا اگر شاہین شاہ آفریدی اپنا آور کروا دیتے اور وہاں پر ایک آدھرکٹ وہ حاصل کر لیتے یقینا جب وہ انجڈ ہوئے تھے تو تھرٹی بالز پر فورٹی ون رنز کی ضرورت تھی اور وہاں سے جب افتخار احمد بالنگ کروانے کے لیے ہے تو وہاں پر میچ کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا اور وہاں پر انگلینڈ کی ٹیم چڑھ کر پاکستان کے بالنگ پر کھیلی اور وہاں پر انہوں نے میچ چھین لیا پاکستان کے بالنگ سے اور جب پاکستان کی ٹیم پندرہ آور کے بعد بیٹنگ کر رہی تھی تو وہاں پر بھی انگلینڈ کے بالر پاکستان ٹیم پر حاوی ہو گئے پندرہ آور تک پاکستان کی بیٹنگ جو ہے وہ لیڈ کر رہی تھی اسی طرح پاکستان کی بالنگ اگر آپ دیکھیں تو پندرہ آور تک پاکستان کی بالنگ بھی لیڈ کر رہی تھی لیکن پندرہ آور کے بعد جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم نے جسرا پہلا ٹی ٹونٹی اس ورلڈ کپ میں کھیل رہا تھا اگینسٹ انڈیا کی ٹیم کے تو پندرہ آور تک پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ لیڈ کر رہی تھی اس وقت بھی لیکن پانچ ہور میں پاکستان کی ٹیم اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکی اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ میچ لوس کر گئی ورلڈ کپ حد سے چلا گیا تو کوئی بات نہیں آگے نیش ٹائم دیکھیں گے کہ پاکستان کی ٹیم انڈیا کے ان میدانوں میں ایک ایسا کھیل کا مظاہرہ کرتی ہے انڈیا کے پیچز آپ کو معلوم ہے انڈیا کی گراؤنڈ بیٹنگ پیچز ہے اور ایشیا کی جتنی بھی گراؤنڈ ہیں یہ سپننگ کو جو ہے وہ بہت سپورٹ کرتی ہیں تو دیکھتے ہیں لٹسی آگے آنے والے میچز میں کیا ہوتا ہے پاکستان کی ٹیم فانجل میں پہنچی بہت بند مبارک ہو نو راؤٹس ہماری ٹیم اچھا کیلئی تو لٹسی آگے آنے والے میچز میں جب پاکستان کی ٹیم جہاں بھی جائے گی تو ہم آپ کے ساتھ رہیں گے تب تک بلیم کو اجازت دیجی اللہ حافظ